ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کی گمبت پر نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کی گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر حضرت علامہ اقبال کا یہ شعر یقینا آج وقت کی اہم ضرورت ہے اس لیے کہ علامہ نے پیغام دیا کہ اپنے پاؤں زمین پر تو رہیں لیکن اپنی نظر کو ہمیشہ آسمان پر رکھیں اسی پیغام کو عام کرتے ہوئے ایک معروف چہرہ ایک مقبول چہرہ نوجوان قائد بالخصوص نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بنتا جا رہا چہرہ محترم رزوان ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بالخصوص ان دنوں جو سیاسی بخار اروج پر ہے سیاسی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں ایسے موقع پر مسلسل ملت اسلامیہ کو ووٹنگ سے خریب تر کرنے کے لیے مسلسل کوششوں میں مشروف ہیں محترم رزوان ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ شیواجی نگر جو یقیناً شہر کا قلب مانا جاتا ہے جانتے ہیں وہاں کی گراؤن ریپورٹ کیا ہے لوگوں کو خریب تر کرنے کے لیے کیا اقدامات اپنائے جا رہے ہیں اور ویسے بھی عید الفطر کی پر رونق ساتھیں بہت جلد سایہ فیگن ہونے والی ہیں اس سے متعلق بھی ایک پیغام لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ شیواجی نگر کی گراؤن ریپورٹ سے متعلق جانتے ہیں محترم رزوان ارشد سے سر پوری ریاست کی نظریں بالخصوص شیواجی نگر پر رکی ہوئی ہیں ٹکی ہوئی ہیں اس لئے کہ ایک بڑی آبادی اس حلقے میں بستی ہے اور وہاں کا ایک بڑا چہرہ بن کر آپ اوبر رہے ہیں کیا ریپورٹ ہے اور سیاسی سرگرمیاں کیسی ہیں اور ووٹنگ سے متعلق جس طرح کی شکایتیں اکثر رہتی ہیں اسے کس حد تک خابو پایا گیا ہے ٹکی حلقہ شیواجی نگر ایک ایسا حلقہ ہے جو ہمیشہ سے سیاسی طور پر بیدار رہا ہے یہاں کے لوگ ایک سیاسی بصیرت رکھتے ہیں دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ لیتے ہیں اور انہیں ہمیشہ سے یہ معلوم ہوتا ہے رہتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس ریاست میں کیا ہو رہا ہے کون سی جماعت کیا کر رہی ہے اثر ہم لوگوں پر ہمارے مستقبل پر کیا ہونے والا ہے تو ایک ایسا آئیسی آبادی شیواجی نگر میں بستی ہے جو بلکل بلکل پوری طور سے سیاسی طور پر بیدار خوشیار اور سمجھدار اور حالات پر گہری نظر رکھنے والی تو ایسی عوام کی نمائندگی کرنا میرے لئے خوشنے سے بھی ہے اور ایسی عوام کو زیادہ محنت کرنا ہی نہیں پڑتی کہ آپ سمجھیں کہ کیا حالات ہیں لیکن ہمارے پوشیشن تو جاری رہنی چاہیے بہت اچھی طریقے سے کیمپین شروع ہوگا کل سے ہی بلکہ ہم نے شروع کیا ہے آج اور کل عید کے بعد پورے زور شور کے ساتھ میدان میں اترا جائے گا اس ملک میں جو نائنصافی ہوئی ہے اس ملک میں جو جس طریقے کی حکومت چلی ہے جو دھوکہ اور فریب لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے ایک سفید جھوٹ ایک خوبصورت جھوٹ لوگوں کو خواب دکھا کر بہت اچھی پیکجنگ کے ساتھ موڈی جی نے جو لوگوں کو دھوکہ دیا ہے فریب کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ سب کھول کر رکھا جائے گا اور لوگوں کے سامنے جب یہ سب باتیں کیوں ہوں گی تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب بات سننے کے بعد ہی نہیں بلکہ یہ حالات کو دیکھ کر سمجھ کر لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے تو 26 تاریخ ہو جو الیکشن ہوگا اس انتخابات میں ہمارے جو نوجوان امیدوار ہیں منصور علی خان ان کے لئے ووٹ لیا جائے گا اور کانگریس پارٹی مضبوطی سے حلقہ شواجی نگر سے ادھرے گی سر اکثر یہ چونکہ مسلم طبقے کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ آخری منٹ میں ان کے نام کاٹ دیے جاتے ہیں نام حضف ہو جاتے ہیں ناموں کی تبدیلی کا کچھ بہانہ بنا کر انہیں موٹنگ سے محروم کرنے کی سازیش ہوتی ہے کیونکہ حلقہ شواجی نگر مسلم مقصریت کی آبادی والا علاقہ ہے تو اسے کہیں نہ کہیں بارود کے دھیر پر سمجھے جائے گا تو ایسے کچھ حالات اگر پیش آگئے تو اس کا تدارو کیا ہوگا کیسے خواب ہو پایا جائے گا دیکھیں نا صرف مسلم بلکہ جو بھی ووٹر ہیں جو بی جے پی کے خلاف ووٹ کرتا ہے بہت بڑی تعداد میں تمیلین ووٹ ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ کرتا ہے بہت بڑی تعداد میں ایسی کمیونٹی کے جو ووٹ ہیں دلیٹ کمیونٹی کے وہ خلاف ووٹ کرتے ہیں بہت ساری تعداد میں دوسرے اخلیت کے جو لوگ ہیں کرسچینز ہوں گے دوسرے ہوگے وہ جو کرتے ہیں ان سب کو ٹارگیٹ کر کر ووٹ ڈیلیٹ کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش پچھلے بار میرے الیکشن میں بھی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ ہم ووٹ کر گئے ہم ہم نے پوری سازش کا پردہ فاش کیا ایک منظم طریقے سے انہوں نے کی تھی اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ انہوں نے مجھے ہی ٹارگیٹ کر کر شیواجی نگر حلقے سے تقریباً دس ہزار ووٹ نو ہزار دوسر ووٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تو ہم نے پھر بھی اچھی اکثریت سے یہ الیکشن پچھلا الیکشن جیتا اس کے باوجود کیا انہوں نے نو ہزار دوسر ووٹ ڈیلیٹ کی لیکن پچھلے یہ ایک سال میں ہم نے بہت محنت کی ہے اور کئی لوگوں کا کئی ہزار لوگوں کا ووٹ واپس ہم نے درش کیا ہے مجھے امید ہے کہ ایسے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اگر ایسے کچھ واقعات پیش آ جاتے ہیں تو آتے ہیں تو جسا پچھلی دفعے ہم نے مستحدی سے اس کا سامنا کیا اسی مستحدی سے سامنا کریں گے اور میں آپ سب کو میرے سارے بھائیوں کو بہنوں کو گزربوں کو نوجوان ساتھیوں کو ننے مونے بچوں کو سب کو عید الفطر کی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں میں دعا کروں گا کہ انشاءاللہ اس عید میں جو ہم نے پچھلے ایک مہنے ماہ رمضان میں عبادتیں کی ہیں گوزے رکھے ہیں جس طریقے سے ہم نے چند لوگ ہمارے جو طاقت ہے اس طاقت کے مطابق جو لوگوں کی مدد کرنے کی کوششیں کی ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی ہم سب کو ہماری مدد کرے ہم پر اس کی رحمتیں نازل ہوں اور اس عید کو اور آنے والے وقت ہم لوگوں کیلئے سازگار بنائیں آپ سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک تو ناظرین یہ احساسات تھے محترم رضوان عرشد کے اور بتایا گیا کہ جس طرح دیگر قوموں کے ساتھ بالخصوص ملت اسلامیہ کے ناموں کو حضف کرنا ناموں کو کٹنا ایک سازش چلتی ہے اور یہ بھی واضح ہو کہ سب سے پہلے اس معاملے میں آواز اٹھانے والے محترم رضوان عرشد تھے گزیتہ الیکشن کے موقع پر اگر پھر دوبارہ اسی طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو کہی نہ کہیں اسے قابو پانے پر جیسے اقدامات اپنانے چاہیے اگر عدالت کا بھی دروازہ کھٹ کھٹانا پڑے تو یقیناً وہ اقدامات بھی اپنانے کانہوں نے وعدہ کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ان دنوں جس طرح سیاسی تیز رفتاری سیاسی شہور لوگوں کے اندر بیدار ہو رہا ہے پھر اس پر کہیں روک لگانے کے لئے کوئی دوسری سازی سے اپنائی جاتی ہیں تو اس پر کیا اقدامات اپنائی جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں چاپ پیش رفت ہوتی ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ